ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو می چینل کچن کھانا اور سواد آج میں آپ سب کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار بنارس کی فیوریٹ لچھا سیوئن کی ریسیپی میری پرسنلی یہ بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور اسے بنانا بہت آسان ہے ہم اسے بنائیں گے بینہ ماوہ اور بینہ کنڈینس ملک کے ساتھ پھر بھی یہ بہت ہی زیادہ رچ اور کریمی ٹیسٹ کے ساتھ بنے گا کلر تو آپ دیکھیں گے تو پہلے ہی دیوانے ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک بار آپ اسے میرے میتھوڑ سے بنا کر دیکھئے گا بنانسی سٹائل میں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں فرنڈ یہاں پہ میں نے لیا ہے دھائی سو گرام لچھا سے میں اسے فرائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی فرنڈ کیونکہ آل موسٹلی یہ پہلے سے ہی فرائی ہوتی ہے اور مارکٹ میں یہ تین کلر میں آویلیبل ہوتی جو بھی آپ کو پسند آئے آپ لے سکتے ہیں میں نے اورنج کلر کا لیا ہے ویسے ہی یہ وائیڈ اور لائٹ براؤن کلر کا ملتا ہے تو چلیے اب اسے بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک لیٹر دودھ دھائی سو گرام سیوئیاں کے لیے لچھا سیوئیاں کے لیے ہمیں ایک لیٹر دودھ لے لینا ہے دودھ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں میں میٹر نہیں کرتا کہ آپ گائے کا لے رہے ہو بھیس کا لے رہے ہو بس کوشش کیجئے گا فل فیٹ لیجئے گا تو دودھ میں اب ہم ڈال دیں گے ایک کپ چینی یعنی دو سو پچاس گرام دھائی سو گرام چینی ڈال دیں گے اور اسے چینی ڈالنے کے بعد ہمیں چھوڑنا نہیں ہے چلاتے رہنا ہے گے اس کی فلم کو ہائی رکھنا ہے کیونکہ اس میں اوبال آنا ہے تو چینی ڈال کر بلکل بھی نہ چھوڑیں کیونکہ چینی دودھ میں جاتے ہی بہت جلدی تلی میں لگ جاتی ہے اور جل جاتی ہے جس سے آپ کے پورا سوئی کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا جرہ سا بھی اگر لگ گیا تو پورا بینڈ بچ جاتی ہے اس کی تو آپ دیکھیں چینی ڈیزولف ہو گئی ہے آپ دودھ کا کلر دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کریمی ہو گیا ہے بدل گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ کیاں پہ لینا ہے آدھا نیبو کا رس چینی گھل جاتے ہی آپ دودھ کا کنسسٹنسی اور کلر دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آدھا نیبو کا رس لیا ہے میں نے اور اس میں ڈالیں گے دو سے تین چمج پانی اور کیا کرنا ہے ہمیں کہ ابھی ہمیں اس میں تھوڑا سا ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے آپ سوچ رہے ہوں کہ اگر نیبو کا رس ڈال ہوگی تو یہ تو خٹا ہو جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس سے یہ کیا ہے کہ کرسٹلائز نہیں ہوگا جو اس کی چاشنی ہے اور دوسرا یہ ہوگا کہ دودھ کو ہمیں فارڈنا ہے تب ہی تو ماوے جیسا ٹیسٹ آئے گا اس کا تو ابھی ہم نے تھوڑا سا ڈالا ہے کچھ سیکنڈ بعد آپ دیکھیں گے دودھ کے چھوٹے 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 لمس اس میں دکھنے لگ جائیں گے فٹنے لگ جائے گا تو ہم واپس تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا اور ڈال دیں گے اور گیس کی فلم کو ہائی رکھیں گے تو ابھی ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہاں پر اب جو ہمارا بچا ہوا نیمبو کا رس ہے اسے ہمیں تھوڑی دیر بعد ڈالنا ہے جب یہ اُبلنے لگ جائے گا اچھے سے تب تو فیلال کے لیے ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے بس کچھ منٹ لگیں گے جب یہ دودھ اُبلنے لگ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں جو تھوڑا سا بچا ہوا اور ہے وہ بھی ڈال دوں گی اور یہ بہت ہی زلدی سے پھر اچھے سے دودھ فٹ جائے گا اور ماوہ الگ ہو جائے گا اور باقی جو دودھ کا پانی ہوتا ہے اس میں چاشنی ہو جائے گی بلکل بھی کھٹا نہیں ہوگا آدھا نیبو کا رس بہت ہے کیونکہ ہم اسے چینیم ڈال دے ہیں جب بھی ہم کسی چیز کی چاشنی بناتے ہیں تو آپ کو دھیانے ہوگا کہ اس میں نیبو کا رس ضرور یوز کرتے ہیں کیونکہ اس سے چینی جمتی نہیں ہے اور کھٹا تو تو بلکل ہوتا ہی نہیں ہے پھر آپ دیکھیں کچھ منٹ بعد دودھ اُبالانے کے بعد آپ دیکھیں بہت ہی اچھے سے دودھ فٹ چکا ہے ماوہ الگ ہو گیا اس کا اور اب جو ہے ہمیں اسے کم سے کم دس منٹ کے لیے پکانا ہے اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ نہ تو کسی تار کی چاشنی بنتی ہے آدھی تار یک تار کوئی بھی چاشنی تار نہیں بنتا اس میں بس ایک گاڑی سی چاشنی ہوتی ہے تو اب ہم گیس کی فلیم کو دس منٹ بعد بند کر دیں گے اور اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے تو چلیے کچھ ڈرائی فروٹ میں نے لیے ہوئے ہیں اسے ہمیں فرائی کر لینا ہے تو پہلے ایک کڑھائی میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کر دیسی گھی اور میں نے درائی فروٹس لیے ہیں کازو بادام کشمیش اور تھوڑے سے پیستے ہیں تھوڑا سا ناریل ہے بادام کو میں نے بھگو دیا تھا اس کے بعد اس کا چھلکہ اتار کر پھر کٹا ہے تو یہ آسانی سے کٹ بھی جاتا ہے مویشور ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنی پسند کا کوئی بھی درائی فروٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو تو ہمیں اسے تھوڑی دیر کے لیے بھولنا ہے اتنی دیر تک فرنگ کی ہمیں اسے جلانا نہیں ہے اور نہیں اس کا بہت زیادہ کلر چینج کرنا ہے بس اس کا ایک ٹیسٹ تھوڑا سا اور پڑیاں ہو جاتا ہے اور فلیور فل ہو جاتا ہے یہ اس لئے تھوڑا سا اگر آپ بھون لیں گے اسے گھی میں تو بہت بڑیاں ہوتا ہے تو یہ دیکھئے کچھ منٹ کے لیے میں نے اسے لو فلم پر بھون لیا ہے کوئی کلر نہیں چینج ہویا ہے اس کا اور کوئی بہت زیادہ ڈارک نہیں کیا ہے چلیے چاشنی کی طرف چلتے ہیں تو چاشنی میں ہمیں چاشنی کے ہام نے گیس کی فلم کو بندی کر دیا تھا اور گرم چاشنی میں اب ہی ہم اسے ڈال دیں گے سارے ڈرائی فوٹس کو اور بہت اچھے سے اسے مکس کر دیں گے جس سے کی چاشنی جو ڈرائی فوٹ ہے تھوڑا سا اوبزرپ کر لے گی سوک لے گی تو اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہوگا تو ہمیں مکس کرنے کے بعد اسے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے بہت زیادہ ٹائم میں لگے گا میں نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا تو آدھے گھنٹے بعد آپ دیکھیں اب میں اس میں ایک انگلی ڈال کر دکھاؤں گی اگر آپ 20 سکنڈ تک گنیں اور آپ کی انگلی ٹیمپریچل سہلے رہیے چاشنی کا تو اس کا مطلب بہت ساتھا گرم چاشنی میں بلکل میں ڈالیے گا فرینڈ ورنہ جو حلوہ بن جائے گا آپ کی سمائیاں کا چاشنی بلکل لائٹ ہوتی ہے بیسی گرم ہونی چھئیے تو اب ہم اس میں سمائیاں ڈال دیں گے لچھا سمائیاں تو اسے ہمیں بس ہلکا سا ہاتھ اسے کرش کر لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے کیونکہ یہ سائز کی بڑی بڑی ہوتی ہے انہیں ڈال کے بہت اچھے سے مکس کریں گے ایک ساتھ سارا نہ ڈال لیں کیونکہ چاشنی کی کونٹیٹی کبھی کبھی تھوڑا سا زیادہ زل جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے تو سمائیاں کی کونٹیٹی آپ تھوڑا تھوڑا ڈال کر دیکھیں پہلے ماشاءاللہ پوری 200 گرام سوڑی یہاں پہ لگ دیں گے ایک لٹر دوڑ میں اسے ہمیں بہت اچھے سے مکس کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں کیونکہ وارٹر اور لائچی کا پورٹر بھی ڈال سکتے ہیں پر کوئی بہت سادہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ ایسے ہی بہت سادہ تیسٹی بنتی ہے آپ دیکھیں کتے بڑھنا تیسٹ کلر کے ساتھ ہمارے سوئیاں بن کر پیار ہے آپ اسے ڈھک کر رکھ دیں گے تقریبا آدھے گھنٹے کیلئے تک بھی سوئیاں ہیں وہ چرچنے کو اوبزورب کر لیں تو آپ کو ریسی کی کیسے لگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور آپ سے گزار اگر میرے چیز پرس ٹائم ہے تو پلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا جس سے آپ میرے آنے والے سب لیٹس ویڈیو کے نوٹیفکیشن بھی ملتے رہیں تو آدھے گھنٹے ہو چکے ہیں سوئیوں نے چاشنی کو اوبزورب کر لیا ہے چلیئے اب اسے سرب کر لیتے ہیں اور تھوڑے سے جو بچے ہوئے ڈرائی فوٹس ہمیشہ گارنش کر دیں گے تو آپ اس ریسیپی کو کبھی بھی ٹرائے کریں یا فرمی امان آجائے تو بھی جیٹ پٹی سے بنا سکتے ہیں تو بنانے کے بعد ہی مجھے کمنٹ کیجئے گا اچھا کھائیے ہیل لکھائیے اپنا